بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں کہ رمضان آنے والا ہے مجھے باتیں زیادہ نہیں کرنی اپنی زبان کو چھوٹ سے غیبت سے چوگلی سے لغویات سے محفوظ کیجئے صحابہ کرام کی تو عادت یہ تھی کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد وَأَقْبَلُ عَلَى تِلَاوَةِ القرآن صحابہ روزہ رکھتے اور مسجد میں چلے جاتے اور قرآن کھول لیتے لوگ کہتے ہیں آپ یہاں ہی بیٹھے قَالُوا نَحْفَضُ صَوْمَنَا وَلَا نَغْتَابُ أَحَدَا مسجد اس لیے آئے ہیں کہ اپنے روزے کی حفاظت کر سکے باہر نکلیں گے غیبت ہوگی روزے کے عجر کا پتہ نہیں کیا بنے گی اور حدیث بھی یہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ نصیحت کر رہے ہیں مَن لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهَلِ وَالْعَمَلَ بِهِ جو شخص چھوٹ نہیں چھوٹا جہالت کا برتاؤں نہیں چھوٹا جاہلانا رضی اور عادتیں نہیں چھوٹا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً اَنْ يَدْعَ طُعَامَهُ وَشَرَابَهُ اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی بھی کیا ضرورت ہے روزہ رکھو فَلِيَسُمْ سَمْعُكُ وَبَصَرُكُ وَلِسَانُكُ روزہ اپنی زبان کا بھی رکھو روزہ اپنے کانوں کا بھی رکھو روزہ اپنی آنکھوں کا بھی رکھو یہ کون سا روزہ ہے کہ تم حلال چیزیں تو کھانے سے رکھ جاتے اور حرام کھانا شروع کر دیتے چھوٹ حرام ہے وہ تم مار لیتے ہو اور حلال کھانے چھوڑ دیتے ہو غیبت حرام ہے وہ کرنے میں تمہیں پریشانی نہیں ہوتی اور اچھے چھے کھانے وہ تم نے چھوڑ رکھی ہیں کہ میں روزہ دار ہوں اپنی عادت بناو میں نے رمضان میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو مجھے اس سے پہلے اپنی زبان کو بہتر بنانے کی پریکٹس کرنے چاہیے اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے زبان انسان کی پوری شخصیت کی عکاس ہوتی ہے زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے ترجمان میں یہ ایک ایسا دروازہ ہے جب کھلتا ہے تو پتا چلتا ہے اس دکان کے اندر کوئلہ ہے کہ ہیرے جوائرات اس لیے اس زبان کو اچھا کیجئے اور حدیث نے کتنی بڑی بات کہہ دی ان الرجلہ لیتکلم بالکلیمہ لا یرا بہا بأسا یہوی بہا سبعین خریفا فی النار وہ سوقات بندہ صرف ایک کلیمہ بولتا ہے صرف ایک کلیمہ پروائی نہیں کرتا ستر سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر تیہ ہوگا اس ایک کلیمے کی وجہ سے جہنم میں وہ اتنا گہرا قیامت کے دن گر جائے گا لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلب کبھی کسی انسان کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے ایمان سیدھا نہیں ہوتا وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُ دل کبھی درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو اور یہاں یہ بات میں میں آپ کی خدمت میں بیش کر دوں جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا پوری زندگی متقین کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا وَلَا وَرَعْ لِسَيِّ الْخُلُقِ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے زندگی میں کبھی متقینی بن سکتا اس کا بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے صلف صالحین تو اتنے احتیاط کرتے تھے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ ان کے پاس جب ایک شخص نے کہا فلان راوی جو حدیث کہا ہے وہ کذاب اسی روایت نہیں لی جائے گی کہتے ہیں اکسو الفاظک انتظر الفاظ اچھے بولو آپ یہ کہونا لا بأس بھی اس کی روایت لینی نہیں ہے کیوں نہیں لینی؟ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹے آدمی کی روایت قبول نہیں کی جاتے الفاظ اچھے ہیں سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ آگ جلا کے بیٹھے آپ نے یہ نہیں کہا یا اہل النار اے آگ والو کہتے ہیں یا اہل الضو روشنی والو حالانکہ آگ جل رہی تھی الفاظ کا چناؤ تعبیرات یہ انسان کی عظمت اور بلندی کی علامت ہوتی ہیں شریعت نے اتنی خوبصورت تعبیرات پیش کی ہیں قرآن پڑھ لیجی احادیث پڑھ لیجی ایک کلمہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو حیاباختہ ہو اس طرح مجھے ہوئے الفاظ ہیں اور تربیت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومن اس کی مثال پیش کی ہے مثل المؤمن مثل النحل لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا مومن کی مثال شہد کے مکہ کی مثال شہد کے مکہ کھاتی بھی اچھا ہے نکالتی بھی اچھا ہے مومن بات سنتا بھی اچھی ہے اور بولتا بھی اچھی ہے اس لیے مومن کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہئے موسیقی